لیٹر ہیں ایگزیکٹیو اتورٹی اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی ہے تو لائجسلیشن یا پاکستان بلوجستان کی بالخصوص بات کر رہے ہیں ابھی تو میں چیرمن سینیٹ آف پاکستان ہوں مجھے تو ساری ملک کی بات کرنی ہے لیکن بلوجستان کے آواز جو عقوب کی آواز ہے وہ ہمارے جو سینیٹرز ہیں سپیشلی بلوجستان عوامی پارٹی کے جو بلوجستان سے باقی ہمارے سینیٹر حضرات ہیں وہ بخوبی انداز میں ان کو اٹھا رہے ہیں اور جہاں جہاں مجھے اثر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے میں ضرور اپنا کردار ادا کرتا ہوں جو احساس محرومی ہے وہ اسی طرح دور ہوتی ہے جب لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا اپنا ایک بیٹا ہے اپنایت کا احساس دلائیں آج ہمارے نگران وزیراعظم صاحب آئے ہیں تو یہ اب ساٹھ دن میں یا نوے دن میں بلوجستان کی سارے مسئلہ نہیں ہو سکتے لیکن بلوجستان کے لوگوں کو ایک ہوت نظر آئی کہ ان کا بھی ایک نمائندہ بیٹا ہوئے وہاں پہ ان کی بات پہنچ سکتی ہے ان تک تو میرے خیال میں اس سے احساس محرومی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے رئی بلوجستان کی ترقی بلوجستان بہت بڑا صوبہ ہے اور آپ کا تقریباً 48% ہے لینڈ کے لیاز سے رکبے کے لیاز سے تو اس کی ترقی میرے خیال میں ابھی بھی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے ہر وقت بہتری کی ضرورت ہے جیسے میں نے آپ کو کہا علاقے بہت دور دراز ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ریسورسز کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان بہت سارا میں بتاؤں آپ کو وفاق سے اس وقت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہمارے صوبہ بلوجستان کے لیے چل رہے ہیں ہمارے ہاں صرف میرا جو ڈسٹک ہے چاغی وہ تقریباً چھالیس آزار سکوئر کلومیٹر ہے تو چھالیس آزار سکوئر کلومیٹر کو اگر میں لوگوں کو کنیکٹ کرنے پر لگ جاؤں تو مجھے ٹریلینز آف روپیز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سلو سلو ایک پروسس ہے لیکن الحمدللہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں ہمیں بہتری کا ہمیشہ سوچنا چاہیے اور ہم کافی دنیا کے ملکوں سے ابھی بہت بہتر ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تو شکر قومیں ادا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور آگے رستے بھی بناتا ہے اچھا ساکھ ساکھ یہ فرما دیئے گا کہ اب آئینی طور پر صدر صاحب کا بھی عوضہ جلدی ختم ہونے والے ہیں اس کے بعد ساکھ ساکھیں گے سنیٹ کے الیکشن بھی آنے والے تو یہ ایک آئینی پوران سا بھی نظر آ رہا ہے دوسری بات سر جو اگوشن راجہ ریاض جاتے آتے کہہ گئے ہیں کہ یہ فیصلہ الیکشن کا بڑے کر گئے ہیں تو بڑھوں کی طرف آپ کی طرف اشارت ہے یہ کسی اور کی طرف اشارت ہے لیکن جی یہ ان کا مجھے نہیں پتا راجہ صاحب نے کس کانٹیکس میں بات کی لیکن آئیم شور انہوں نے ایک آگ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اکٹے بیٹھی تھی انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا سارے ایک کولیزن گورنمنٹ تھی انہوں نے جب سینسز کو ایکسپٹ کیا تو ان کو پتا تھا کہ جی ڈی لیمٹیشن وغیرہ ہوں گے تو الیکشن یہ آپ کو میں بتاؤں الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن انشاءاللہ ہوں گے وقت پر ہوں گے وقت مطلب یہ ڈی لیمٹیشن جیسی کمپلیٹ ہوگی کوئی ڈیٹ دے دیں گے اور جو رئی صدر کے انتخاب کی آپ نے بات کیے انہیں نو ستمبر کو کمپلیٹ ہوگا لیکن آئین میں پروویزن بھی دی ہوئی ہے کہ صدر صاحب کنٹینیو کریں گے جب تک نئے صدر صاحب آفس میں نہیں آئیں گے اور وہ صورت میں آئیں گے جب ظاہر ہے ان کا کالج آف الیکٹرول کمپلیٹ ہوگا چاروں اسمبلیاں ہوں گے پریشنل اسمبلی ہوگا تو پھر ہی انتخاب کو پڑھیں گے جب بھی بڑے حدے کی بات آتی ہے تو باپ پارٹی پر سب ایسی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں سن لے سن لے سوال پورای یعنی اس پر آپ سب ہی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں پیپلس پارٹی کو تحفظات دے اس کے باوجود بھی انہوں نے یعنی آج تک بلاول صاحب نے مبارک بات بھی نہیں دی نگرہ وزیراعظم صاحب کو اور انہوں نے دلی پر پتر رکھ کر جو ہے وہ اس کو اشب کر لیا ہے